ہیلو فرینڈز راج رانی کی کچن میں آپ کا فیر سے سواگت ہے آج میں بنانے جا رہی ہوں کریلے کی سبزی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں کیسے بناتے ہیں کریلے کی سبزی یہاں پہ میں نے کریلے کو گول شیپ میں کٹ کر لیا ہے اس طریقے سے ہم اسے کٹ کر لیں گے تھوڑا پتلا سائز کا ہی کٹ کریں گے پھر میں نے ایک کڑھائی میں پانی کرم کر لیا ہے اور اس میں میں سارے کریلے کو ڈال دوں گی پھر میں یہاں پہ نمک ڈال رہی ہوں اسے ہم ملا لیں گے اسے پانی میں پہلے اوبالنے سے اس کا کرواپن چلا جائے گا پھر میں یہاں پہ تھوڑا ہلدی بھی ڈال دوں گی اور اسے اوبال آنے تک اسے ہم پکنے دیں گے جس سے کی کریلے بھی تھوڑا سوفٹ ہو جائے یہ اوبال آ چکا ہے اب میں سارے کریلے کو اچھے سے چھان لوں گی پانی سے نکال لوں گی اور پھر میں نے کڑھائی میں تیل ڈالا ہے آج کو آپ یہاں پہ میڈیم ہی رکھیں پھر میں یہاں پہ تیش پتہ ڈالوں گی اور پھر زیرہ ڈالوں گی پھر یہاں پہ تین میڈیم سائز کا میں نے پیاز کو چاپ کر کے ڈال رہی ہوں پیاز کو تھوڑا ہمیں براؤن کرنا ہے اس طریقے سے ہم براؤن کرتے جائیں گے پیاز کو پیاز کی کوانٹیٹی تھوڑا زیادہ رکھنے سے کریلے کا کرواپن بھی ویسے چلا جاتا ہے ہلکا میٹھا لگتا ہے یہ اور پھر میں یہاں پہ کریلے ڈال دوں گی اسے میں نے ٹیشو پیپر پہ نکال کے رکھا تھا اور اسے ہم مکس کر دیں گے پھر میں یہاں پہ ڈرائی مسائلے ڈالوں گی ہلدی پاورڈر میں نے یہاں پہ ڈالا ہے مرش پاورڈر ڈالا ہے دھنیا پاورڈر کالی مرش کا پاورڈر چاٹ مسالہ گرم مسالہ اور پھر میں یہاں پہ سواد کے نسان نمک ڈال دوں گی سارے کو اچھے سے مکس کر لینا ہے جب یہ اچھے سے مکس ہو جائے تو پھر میں یہاں پہ ایک ٹامٹر چوپ کر کے ڈال دوں گی اسے بھی ہمیں اچھے سے مکس کر لینا ہے اور پھر اس کو قریبا میں نے ڈھک کر دو سے تین منٹ تک اسے میں پکنے دوں گی جس سے کہ ٹامٹر سوفٹ ہو جائے دو سے تین منٹ ہو جانے کے بعد پھر ہم چیک کریں گے یہ دیکھیں ٹامٹر تھوڑا سوفٹ ہو گیا اسے پھر سے ہم مکس کر لیں گے یہ بہت ہی ایزی ریسپی ہے جلدی بھی بن جاتی ہے پھر میں نے یہاں پہ چینی ڈالا ہے اور چینی ڈالنے کے بعد اسے اچھے سے مکس کر لیں گے سارے کچھ اچھے سے بن چکے ہیں پک چکے ہیں اور اسے گرمہ گرم سرف کر لیں گے اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا کمنٹ کرنا نہ بولے گا پھر ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے بائے بائے